قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے سورہ یاسین پاک کی آیت سلام قول من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائی اور ہر قسم کے انراز سے شفا کا حل موجود ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل یاسین پاک ہے اور یاسین پاک کا دل یہ آیت ہے دو مرتبہ تو یقینی حادثوں سے اللہ پاک نے مجھے اس آیت کی وجہ سے بچا لیا ایک لڑکا اپنا تجربہ بتانے لگا کہ وہ سورت یاسین کی آیت نمبر اٹھاون کی تصبی کرتا ہے جس کی وجہ سے میرا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے نماز میں خشو خضو مل گیا ہے ذکر و دلو پاک پڑھنے کو خود دل کرتا ہے اللہ پاک نے گیبت چبلی سے بچایا ہوا ہے اس کی فضیلت اور رحمیت بہت ہی زیادہ ہے دوستوں اگر کوئی بھی شخص روزانہ یہ آیت پڑھنے کا محمود بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ خود آپ جان کر حیران رہ جائیں گے میرے دوستوں یہ آیت اچھی شادی کے لئے بہت مجرب ہے اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ اس آیت کو چالیس دن تک روزانہ تین سو مرتبہ پڑھ لے انشاء اللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا جو شخص اس آیت کو روزانہ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے کا محمود بنالا تو انشاء اللہ اس کا ہر ایک جائز کامیس اسم کی برکت سے ہو جائے گا اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس آیت کی بہترین طریف کی ہے اس آیت کے ذکر کے برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ان مقاصد کے لئے سولہ ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھنے اور چالیس دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کیا ہے بحلت جلد حل ہو جائیں گے ایسی لاعلاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہوں اس میں اس آیت کو گیارہ روز تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھنے اور پانی دم کر کے مریض کو روزانہ پلیں انشاءاللہ مریض کے شفایہ بھونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا ایک قول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے تین سو مرتبہ روزانہ اکیس دن تک پڑھ لے تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا میرے دوستو یہ وہ آیت مبارکہ ہے اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہوں انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے آپ کے گناہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اللہ ہم سب کا حامی بناصر ہو آمین